عن عائشت رضی اللہ عنہ قالت کنتو آنام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رجلائے فی قبلتہ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي وَإِذَا قَامَ بَسَقْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُیُوتِ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِح اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ ایک شخص اگر نماز پڑھا گھر میں اور سامنے اس کی زوجہ اس کی بیوی بیٹی ہے یا لیٹی ہے تو یہ عمل جائد ہے یا ناجائز ہے درست ہے یا نہیں بالکل درست ہے کیونکہ یہ عمل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اس کی راویہم المومنین ہے عائشہ صدیقہ رضیل عنہ کہ کنتو آنام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رجلائے فی قبلتہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی یا سوئی ہوتی تھی اور میری دونوں ٹانگیں آپ کی قبلے کی طرف ہوتی تھی جس صرف آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تھا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں قیام اللہ علیہ کر رہے ہیں تو عائشہ صدیقہ کیوں سوئی ہوئی ہے اس لیے کہ بعض حدیث میں سراحت ہے کہ ان کو حیز کا عارضہ لاہق ہوتا تھا لہذا وہ سو رہی ہیں کہ لیٹی ہوئی ہیں اور آپ کی ٹانگیں آپ کی قبلے کی طرف ہیں جب آپ سجدے میں جاتے اب چونکہ وہاں میری ٹانگیں پڑی ہوئی ہیں تو آپ مجھے ٹھونگا مارتے ٹھوکر مارتے میں اپنی ٹانگوں کو قبض کر لیتی اور سمیٹ لیتی اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے جب آپ کھڑے ہوتے تو میں اپنی ٹانگوں کو پھیلا لیتی اور دراز کر لیتی قَالَتْ وَالْبُیُوتُ يَوْمَ اِذِنْ لَيْسَ فِيهَا مِسْوَعْهُنْ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتا تھا ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتا تھا تو اس حدیث سے کئی مسائل ثابت ہو رہے ہیں کہ اگر ایک مرد گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی خاتون خانہ اس کے سامنے بیٹھی یا لیتی ہے تو اس کو سترہ بھی بنا سکتا اور نماز عدا بھی کر سکتا تو رجل رسول اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ فرما رہے ہوتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جائری رکھتے اور عدا فرماتے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز کے دوران اگر مرد کا ہاتھ عورت کو ٹچ ہو جائے وہ چھو دے جان بوچ کے بھی تو اس سے غضو نہیں ٹوٹتا ان فقہا کی تردید ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ مرد اگر عورت کو چھو لے تو غضو ٹوٹ جاتا ہے نبی علیہ السلام عائشہ کو بار بار جب بھی سجدہ کرتے ان کو ٹھوکر لگا دے اپنے ہاتھ سے عائشہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی پھر آپ سجدہ کرتے اور یہ اگر ناقضِ بضوح ہوتا تو اللہ کے پہمبر ایسا کیوں کرتے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار کائنات انا سید و والد آدم ولا فخر میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے امام الانبیاء اور قائد الانبیاء اللہ تعالی نے آپ کو اختیار دیا تھا اگر آپ چاہیں تو یہ جو پہاڑ ہیں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں اور یہ جو کنکر ہیں یہ سونے کے بنا دے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں اور یہ جو کنکر ہیں یہ ہیرے بن جائیں جواہرات بن جائیں اور آپ کے ساتھ ساتھ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا اللہ یہ میں نہیں چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں اگلے دن بھوکا رہوں اور صبر کروں یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی عائش کی دلیل ہے اتنا چھوٹا کمڑا کہ عائشہ صدیقہ رضی رانہ سامنے لیٹی ہیں اور جب نبیل صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے سامنے ان کی ٹانگیں ہوتی تو آپ اس ٹانگوں کو ٹھوکر لگاتے وہ اپنے ٹانگیں سمیٹ لیتے ہیں قبض کر لیتے ہیں پھر اللہ کے بیارے پیغمبر سجدہ کرتے اور یہ بھی تنگی عائش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گھر میں چراغ نہیں تھا تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی کتنی عسرت اور کتنی تنگی میں تھی اور یہ آپ کے اپنا اختیار میں تھا یعنی آپ کا اپنا پسند آپ کی یہ چاہت تھی کہ میں ایسا ہوں ایک دن کھاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں اور ایک دن جو ہے وہ بھوکا رہوں اور صبر کروں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنگی عائش آپ کا اندقال ہوا تو آپ کی درہ صرف تیس ساہ اناج کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی اور جو آخری آپ کی رات تھی ام المومن این اپنی پڑوسن سے ادھار تیل مانگ کر لائی تھی تاکہ نبیل اسلام کے کمرے میں روشنی ہو جائے آپ بیمار ہیں کسی چیز کی ضرورت ہو آپ کو دیکھنا ہو آپ کو چیک کرنا ہو تو چراغ جل رہا ہو گھر میں تیل نہیں تھا وہ تیل پڑوسن سے انہیں ادھار لیا تھا تو یہ نبیل اسلام کی عسرت عائش اور تنگی عائش